جھوٹا کہیں کا، گدھا کہیں کا، اللو کہیں کا، بھلائی کا تو جمانہ نہیں رہا دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے گر گیا، تھپڑ کھنائی کیا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا اسے اپنا ہی گھر سمجھو، ایسے سنٹینس آپ نے اپنی لائف میں جرور بولے ہوں گے کیا آپ کو پتائے ایسے سنٹینس کی انگلیس ہم کیسے بنائیں گے؟ ایسے ہی میں آپ کو بہت سارے سنٹینس اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو پر کلک کر دیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو ایسے سنٹینس کو ہم انگلیس میں کیسے بنائیں گے پہلا جھوٹا کہیں کا، گدھا کہیں کا، ان کو ہم انگلیس میں کیسے بنائیں گے تو ان کو بنانے کے لیے آپ ایک سٹرکچر دھیان کر لیجئے وہ سٹرکچر ہے، یو آر سچا اس کے بعد آپ کو وہ شبد بولنا ہے جیسے کہ اس میں کیا آیا پہلے میں جھوٹا تو جھوٹے کیلئے کیا وڈیو جوگا وہ بولنا ہے جیسے کہ پہلا بناتے ہیں جھوٹا کہیں کا، یو آر سچا لائر گدھا کہیں کا، یو آر سچا فول اب یہاں پر ڈنکی مت بول دو نا کہیں آپ سوچو کہ ڈنکی آ جائے گا ڈنکی نہیں آئے گا، ڈنکی کی جگہ یہاں پر ہم فول بولیں گے نیکسٹ ایک جام پر لیتے ہیں وی وکوف کہیں کا، یو آر سچا سٹوپیڈ سٹوپیڈ کی جگہ آپ موپ اس کو بھی بول سکتے ہیں اس کا بھی مطلب ہوتا ہے وی وکوف ایک سٹکچر آپ دھیان رکھنا بہت کام کا سٹکچر ہے آپ اس سے بہت سارے سنٹینس بنا سکتے ہو ایک سنٹینس ہے یہ آپ کے لیے بھلائی کا تو جوانے نہیں رہا اس کی انگلیس آپ کو بنانی ہے آپ بیڈو کو پاؤس کر لیں آپ اس کو اپنے ہی ورڈ میان کے اپنی لینگویج میں خود بناو لینگویج کا مطلب یہ نہیں آپ اپنی نیٹیو لینگویج میں بناو اس کا مطلب اس کو انگلیس میں بنانا ہے لیکن اپنے شبدوں میں چلیے میں بتا دیتا ہوں بھلائی کا تو جوانہ نہیں رہا اس کو انگلیس میں ہم بولیں گے goodness is no more in the world goodness is no more in the world اس کو آپ دیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے there is no more goodness in the world there is no more goodness in the world یہ بھی رائٹ ہے there کا یوج یہاں پر وہاں کیلئے یوج نہیں ہوا there یہاں پر dummy word ہے dummy word ہم کسے بولتے ہیں وہاں پر اس کا تو یوج ہوتا ہے لیکن اس کا ہندی میں مطلب وہاں کچھ بھی نہیں نکلتا اس کو ہم dummy word بولتے ہیں آپ نے بہت ساری سٹوری سنی ہوں گی جیسے کہ there was a king there was a farmer جو there سے سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن there کا مطلب وہاں پر ان کا ہندی میں وہاں نہیں نکلتا چلیے اب next sentence لیتے ہیں next ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گر گیا اس کو آپ انگلیس میں کیسے بناوگے وہاں گر گیا اس کو تو آپ بنا لوگے دیکھتے ہی دیکھتے آپ سوچو گے اس کو انگلیس میں کیسے بنائیں گے چلیے میں بتاتا ہوں وہاں گر گیا پہلے اس کی انگلیس بنا لو he fell down دیکھتے ہی دیکھتے تو اس کے لیے ایک جو structure ہے چھوٹا سا فورمولا right in front of my eyes right in front of my eyes تو یہ پورا بنیا he fell down right in front of my eyes next example اسے سے ریلیٹر لیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھیحوس ہو گیا وہاں بھیحوس ہو گیا پہلے آپ اس کو بنا لو he got unconscious unconscious کا مدل ہوتا ہے بھیحوس ہو گیا اس کے لیے آپ وڑی یوچ کریں گے got تو یہ بن گیا he got unconscious آ گیا آپ وہی structure جوڑ دو right in front of my eyes تو یہ پورا بن گیا he got unconscious right in front of my eyes دیکھتے دیکھتے وہاں بھیحوس ہو گیا یا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بھیحوس ہو گیا دونوں same meaning دے رہے ہیں لگ بگ لیکن انگلیس میں ایسے ہی آپ بنا سکتے ہیں اور بھی کئی طریقے سے بیسے بنا سکتے ہیں لیکن جو simple طریقہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا next sentence ہے راجیب کے آتے ہی اس کا سواگت کریں گے ایسے وہ سارے sentence بنتے ہیں پہلے بنا لو اس کا سواگت کریں گے لیکن سواگت کون کرے گا ہم ہم سواگت کریں گے تو اس میں ہم نا چھپا ہوا ہے تو ہم سواگت کریں گے مطلب simple future tense ہے we will welcome him آگے آپ sentence کو جھوڑ سکتے ہو راجیب کے آتے ہی as soon as راجیب comes راجیب والا جو close ہے نا یہ simple present میں بنے گا تو یہ پورا بن گیا we will welcome him as soon as راجیب comes next example لیتے ہیں اسی پہ آپ کے بیٹھتے ہی تعلیب ہا جائیں گے تو آپ بنا لو پہلے تعلیب بجائیں گے لیکن کون بجائے گا ہم ہم بجائیں گے we will clap آپ کے بیٹھتے ہی یعنی کی جیسے ہی آپ بیٹھو گے as soon as you sit تو یہ پورا بن گیا we will clap as soon as you sit تو اس طرح سے آپ اس میں بہت سارے sentence بنا سکتے ہو چلیے next example لیتے ہیں پڑھ کھانا ہے کیا اس کو آپ انگلیس میں کیسے بنا گئے اور آپ نے کبھی نہ کبھی یہ sentence ہندی میں تو جرور بولا ہوگا تو اس کی انگلیس ہے do you want to get slapped do you want to get slapped بس یہی اس کی انگلیس ہے next sentence لیتے ہیں اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں یہ آپ نے ہجاروں بار بولا ہوگا ہندی میں اب میں آپ کو کیسے بسواز دلاؤں یا یقین دلاؤں بات تو ایک ہی ہے تو یہ causative word میں بنے گا اور آپ کو پتہ یہ causative word پہ میں نے ویڈیو بنا دی تھی آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لینا تو اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں how do I make you believe now how do I make you believe now جو شروع میں آیا اب اس کے لیے ہم نے use کیا now now اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی sentence بتا رہا ہوں جو ہم daily life میں جرور بولتے ہیں next sentence ہے میں یوں گیا اور یوں آیا یہ تو آپ نے جرور بولا ہوگا تو اس کو بنانے کی بہت سارے طریقے ہیں تو ان میں سے میں صرف آپ کو تین طریقے بتا رہتا ہوں پہلا طریقہ I will be back in a flash مطلب میں flash کی طرح آیا جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا flash کیسے جلتی ہے چھوٹکی میں کلک کرتے ہی ترن جل جاتی ہے دوسرا طریقہ I will be back in a second مطلب second میں باپس آیا secondوں میں چھوٹکیوں میں اور جو next طریقہ جو final ہے I will be back right away I will be back right away اس کا مطلب میں ترن آیا یوں گیا اور یوں آیا اس sentence کو انگلیس میں بنانے کے اور بھی وہ سارے طریقے ہیں جو آسان تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ اس کو انگلیس میں daily بول سکتے ہیں اپنے friend کے ساتھ I will be back in a flash یا I will be back right away کیسے بھی آپ بول سکتے ہیں next sentence لیتے ہیں ٹی وی دیکھتے وقت ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ایسے sentence آپ نے جرور بولے ہوں گے ایسے sentence کو آپ انگلیس میں کیسے بناوگے تو چلیے میں بتاتا ہوں while watching ٹی وی ٹائم فلائز مطلب ٹی وی دیکھتے سے میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا مطلب ٹائم کیا ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے اس کو ایسے آپ آسان طریقے سے بنا سکتے ہو اور بھی کئی طریقے سے آپ بنا سکتے ہو ٹائم فلائز مطلب ٹائم اڑ جاتا ہے اچھا اس کو آپ پہلے بھی بول سکتے ہو کیسے ٹائم فلائز while watching ٹی وی ٹائم فلائز while watching ٹی وی next example لیتے ہیں اسکول کے لیے تیار ہوتے وقت ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا while getting ready for school time flies while getting ready for school time flies یا پھر time flies while getting ready for school time flies while getting ready for school ایک سنٹینس آپ کے لیے ویڈیو بناتے وقت ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کی انگلیس آپ کو بنانی ہے اور کمنٹ میں لکھ کے بتانا ہے اگر ویڈیو یوچفل لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دینا next سنٹینس ہے میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی انگلیس آپ کیسے بناوگے normal سا سنٹینس ہے آپ خود بنا سکتے ہو my stomach is rumbling my stomach is rumbling next سنٹینس ہے اپنا وہم دور کرو اپنا وہم دور کرو اس کو انگلیس میں آپ کیسے بناوگے اس کی انگلیس ہے clarify your misconception clarify your misconception بہت ہی آسان ہے اور بھی کئی طریقوں سے آپ اس سنٹینس کو انگلیس میں بنا سکتے ہو next سنٹینس ہے اسے اپنا ہی گھر سمجھو اسے اپنا ہی گھر سمجھو یہ آپ نے جرور سنا ہوگا اس کی انگلیس آپ کیسے بناوگے تو سمپل سائے make yourself at home make yourself at home یا پھر بلکل آسان طریقے سے بناوگے تو ایسے بن سکتا ہے just think ایسا سوچو it is your home کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے ایسا سمجھو یا پھر ایسا سوچو کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے just think it is your home سمپل طریقہ ہے بنانے کا بلکل next سنٹینس ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان یہ تو آپ نے جرور بولا ہوگا یا پکا سنا ہوگا اس کو آپ انگلیس میں کیسے بناوگے سوچو یا مت سوچو i am your relative بس اتنا سائیے think or not i am your relative next سنٹینس ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ آپ نے جرور بولا ہوگا اس کو انگلیس میں کیسے بنائیں گے تو بلکل ہی سمپل طریقہ بتاؤں گا آپ کو پہلا طریقہ ہے we will see the happening we will see the happening ایسے آپ بول سکتے ہو اور جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ ہے we will see ہم دیکھ لیں گے whatever will be done جو کچھ بھی ہوگا مطلب جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے we will see whatever will be done آج کا next اور final ہے یہ نہیں چلے گا کیا یہ سٹ چلے گی وہ کار چلے گی وہ سیپ چلیں گے مطلب ایسے سنٹینس آپ نے جرور بولے ہوں گے یا پکا سنے ہوں گے تو اس کو انگلیس میں آپ کیسے بناوگے یہ نہیں چلے گا it will not do کیا یہ سٹ چلے گی will this should do مطلب do or do کا use آپ کروگے next اور final example لیتے ہیں یہ pants تو بالکل بھی نہیں چلے گی these pants will not do at all these pants will not do at all these کیوں آیا کیونکہ جو ہمارا pants ہوتا ہے نا pants نہیں pants ہوتا ہے یہ plural ہوتا ہے اس لئے یہاں this نہیں these کا use ہوگا تو آئی ہوپ اب آپ کو یہ بھی پتہ لگیا ہوگا کہ pants singular ہے یا plural اگر آپ اس کو pants بولتے تھے تو وہ غلط بولتے تھے pants بولنا ہے ایسے سنٹینس کا ہم ہندی میں بول چال میں بہت زیادہ use کرتے ہیں اب آپ کو پتہ لگیا ہوگا انگلیس میں کیسے بنائیں گے حالانکہ اس کا لکھنے میں کوئی بھی use نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا صرف بول چال میں اس کا use ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت سارے ایسے سنٹینس بتایا جو ڈیلی لائف میں ہم جرور بولتے ہیں انگلیس میں لوگ مسکل سے ہی بنا پاتے ہیں کیونکہ اس کو یہ tricky type کے ہوتے ہیں تھوڑا دماغ کا use کر کے دوسرے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں ویسے cutting نہیں ہوتے لیکن دوسرے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں آپ بلکل ابھی شروع سے انگلیس سیکھ رہے ہو تو آپ مسکل سے ہی اس کو بنا پاؤ گے لیکن جس کو آتی ہے وہ اس کو بنا لے گا بلکل آسان طریقے سے اگر آپ کا ابھی بھی کوئی doubt ہے انگلیس میں related کسی بھی topic سے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس پہ next ویڈیو بنا دوں گا موسیقی